آگے پڑھے آپ کو بتائیں پشاور کے علاقے تروجبہ میں قربانی کے لیے اونٹوں کی منڈی سچ گئی مہنگائی کے باعث قیمت گزشتہ سال کی نسبت مزید بڑھ گئی ہے عظم رحمان کی ریپورٹ دیکھیں سہرائی جہاز پشاور میں جی ہاں پشاور میں گائے منڈی کے بعد تروجبہ کے مقام پر اونٹوں کی منڈی بھی سچ گئی تام شیری گلہ کرتے دکھائی دیئے کہ جو اونٹ پشلے سال ڈیڑھ لاکھ کا تھا وہ اب اڑھائی لاکھ کا ہو گیا ہے اتنی مہنگائی میں قربانی کرنا مشکل ہو گیا ہے پرائز کافی بڑھ گئی ہے دیکھیں ہم نے چیک کیا مارکیٹ پشلے سال جو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ساٹھ میں مل رہا تھا اس مرتبہ دو سو بیس دو سو تیس تک چلے گئے بہت مہنگائی جی اس سال جو پچھلے سال تھا وہ ایک لاکھ کا تھا ابھی وہ دو لاکھ کا ہے بہت مہنگائی جی قربانی بھی غریب بندے کا وہ اس کی بس کا کام نہیں ہے نا قربانی کرے گا اور امیر بندہ کرے گا غریب بندہ جو ہے نا وہ خالی دیکھتے رہ جائے گا بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ اونٹ کی خرید قیمت کے بڑھنے اور دوسرے ازلا سے اونٹوں کو پشاور منتقل کرنے پر بھی کافی خرچ آیا ہے جس کا نتیجہ قیمتوں میں اضافے کی شکل میں سامنے آیا ہے شہریوں نے حکومت سے عید قربان پر خریداروں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے منڈیوں پر نظر رکھنے کا مطالبہ کر دیا کیمنا وین سعید اختر کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور